اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے السلام علیکم سلوڈنس امیت بخیر آٹم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر آٹھ ملغمہ کی مصنفہ کا تاروخ حاصل کریں گے سٹوڈنس آج ہمارے لکھاری ایک مصنفہ ہے جن کا نام ہے حاجرہ مسرور مغربی مفقرین کی رائے کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے سبقال شاعر مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑ جائے جو فاتون تو نسلیں سمار دے اقبال بھی کہنے پر مجبور ہو گئے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ سو بڑھتے ہیں حاجرہ مسرور کے تاروخ کی طرح تاروخ آپ کے کتاب کا حصہ ہے اس تاروخ کا صفحہ نمبر ہے 69 حاجرہ مسرور لکھنوں میں پیدا ہوئی یہ ان کا شخصی تاروخ ہے سو لکنوں میں پیدایش ہوئی ان کے والد ڈاکٹر تہور علی خان سرکاری ملازم تھے دیکھئے خان دکھا گیا ہے خان نہیں ہے سو آپ ہی ڈاکٹر تہور علی خان لکھیں گے والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی والد نوکری کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلے کی وجہ سے تینات ہوتے رہے سو ان کی تعلیم بھی اسی وجہ سے کئی شہروں میں ہوئی یعنی کہ انہوں نے کئی شہروں میں اپنے مشاہدے اور بصیرت کو سیکل کیا ان کی اچانک وفات کے بعد ان کے وفات کے اچانک کے بعد جو کہ اچانک ہوئی حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا تعلیم کا سلسلہ ان کا ٹوٹ گیا فتم ہو گیا سلسلہ ختم ہو گیا منقطع قطع سے ہے فتم ہو جانا ٹوٹ جانا حاجرہ مسرور تو گھر میں عادبی محول مجسر تھا گھر میں ہی ان کو عادبی محول مجسر تھا راہم تھا یہاں پہ بھی لکھنے لکھانے کی طرف ان کے گھر کے اپراد مشغول تھے شوق رکھتے تھے سن انیس سو سنتالیس میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھناو سے حجرت کر کے وہ لاہور آ گئی کون سو سن میں جو حجرت کا ساتھ تھا سن انیس سو سنتالیس کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہی احمد ندیم قاسمی سے آپ بخو بھی واقع ہوں گے سٹوڈنس جو عدب میں بہت بڑا نام جو شائری اور نصر دونوں میں ہی ایک بلند مقام رکھتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک مشہور رسالہ عدوی رسالہ نقوش جس کا ذکر بار بار آپ پڑھ چکے ہیں اس رسالے کی ادارت میں ان کے ساتھ وہ شامل رہی ان کی شادی معروف یعنی مشہور صحافی صحافی کا نام تھا احمد علی وہ کس کے مدید تھے ڈان کے ڈان نیوز پیپر ڈان کے وہ صحافی تھے احمد علی سو ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ان کے ساتھ وہ رشتہ از دو آج میں بند گئی یہ ان کا شخصی تارف سٹوڈنس آکے بڑھتے ہیں ان کا عدوی تارف کیا ہے سو عدوی تارف عدب میں کیا مقام ہے خواتین افسانہ نگاروں میں افسانہ لکھنے والوں میں حاجرہ مسروب نے خاصی شہرت حاصل کی یعنی کہ اچھی خاصی مقبول ہوئی ان کے زیادہ افسانوں کا موضوع یعنی کہ انوان کیا رہا خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجنے رہی انہوں نے خواتین کے مسائل کو اور چھوٹی بڑی جو معاشرتی الجنوں میں انسان شکار ہو جاتے ہیں ان الجنوں کو ان مسائل کو انہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا معروف افسانہ نگار یعنی کہ مشہور افسانہ لکھنے والے اور نکات اور تنقیت نکار کون ممتاز شیری لکھتی ہیں ان کے بارے میں لکھتی ہیں کون معروف افسانہ نکار اور نکات ممتاز شیری لکھتی ہیں اب یہ بابین میں لکھا گیا ہے رابطہ کلامت موجود ہے پہلے سے اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کس نہیں لکھے ہیں یعنی کہ بعض عدیبوں کے تصنیف بڑھ جاتی ہیں لیکن ان میں وہ خاص جو ہونر سے لگتا ہے وہ تصنیف کی کسرت کی وجہ سے جول کا شکار ہو جاتا ہے اور مسننف اپنے اس مقام پر صرف پہلے ہی کچھ افسانوں میں نظر آتا ہے آگے آگے اس میں عامیت آ جاتی ہے سو ممتاز شیری کے بقول انہوں افسانے اتنی تعداد میں لکھے ہیں لیکن اتنی تعداد میں لکھنے کے باوجود ان کے افسانوں میں عمومیت نہیں آتی ان کے متعدد افسان میں شائع ہو چکے ہیں سو سٹوڈنس ان کے تصنیف کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے دیکھتے ہیں کون کون سی ان کے افسانے ہیں ہم جو سٹوڈنس افسانہ پڑھیں گے وہ ملمہ ہے جس کا ماخص ہے سب افسانے میرے اس کی مصنفہ آپ کے سامنے ہے حجرہ مسرور لیکن جو افسانے ان کی چھپ چکے ہیں ہائی اللہ تیسری منصر سب افسانے میرے چاند کے دوسری طرف مزید آپ کے سامنے ہیں چرکے یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں چرکے ہائی اللہ چوری چھپے یہ تین مجموعے ہوگئے چوتہ ہے اندھیر اجال اور پانچ میں ہے تیسری منصر یہ پانچ افسانے مجموعے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور مجموعہ ہے وہ لوگ یہ ڈرامو کا مجموعہ ہے وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈرامو کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسان ہیں میرے دیکھیں ابھی ہم نے پڑا ملما کا ماخص کیا ہے سب افسان میرے یہ ان کا کلیات ہے یہ سن 1991 میں لاہور سے شائع ہوا تھا حاجرہ مسرور برپور عدوی اور سماجی زندگی گزار کر اللہ دالہ نے ان کو اچھی زندگی بخشی یہ 15 ستمبر سن 2012 کو کراچی میں وفات پا گئی تھی اور کراچی میں ہی ان کو دفن کیا گیا سو دیکھیں ان کا عدوی جو ان کی خاص جو حالات زندگی کے حوالے سے سٹوڈنس دیکھیں تو ان کا دورہ حیات کیا تھا سن 1929 میں پیدا ہوئی ہے اور سن 2012 میں وفات پا گئی اس لحاظ سے 83 سال کی تقریبا ان کی زندگی تھی سو سٹوڈنس آپ کی ذمہ کیا کام ہے آپ نے سبق ملمہ کی مسانیفہ کے تاروخ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اہم نکات کی صورت میں کا پی پر تحریر کرنا ہے اور یقینا آپ جان گئے ہیں آپ نے اس افسانی کا مطالعہ کرنا ہے اس کی خواندگی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کو آپ نے نشان سرد کرنا ہے انڈر لائن کرنا ہے اور جن الفاظ کے معنی آتے ہیں آپ کو اس کو لکھتے چلی جائیے مزید ہم کل خواندگی کے ساتھ مزاہد کریں گے اور سلام میں صدر سلام